موسیقی 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 لیے سر یہاں پر بولا جاتا ہے کہ سعودیہ کے اندر یہودی پیدا ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے یہودی پیدا ہو رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ تعلق ہیں مجھے بتا ہے پاکستان میں ہر بچہ پیپسی پیتا ہے دنیا کا اسلام سکھانے کا ٹھیکہ جو ہے وہ صرف پاکستانیوں نے لے لی ہے ہم نے ہی لیا وہاں سر اسلام کا نہیں بتا جن کا اسلام صرف یہ ہے کہ فلانا یہودی زندہ ہو گیا فلانا یہودی مار گیا ہے بھئی اللہ نے آپ سے یہ تھوڑا پوچھنا ہے کہ یودی زندہ ہوا ہے یودی مار گیا لیکن آپ نے کیا ترقی کی آپ نے دنیا کو کیا دیا کیا آمن دیا کیا ٹیکنالوجی دی کیا سائنس دی کیا ٹریڈ دی کیا بینکنگ سسٹم دیا آپ دنیا کو کچھ بھی نہ دیں اب یہاں پر بہت سے لوگوں کو گصہ بھی لگے گا لیکن پاکستانی مسلمانوں کا اسلام صرف اور صرف عورت کے دوبٹے سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے بارے میں کیا گئیں میں مگر کوئی میری بہن یا میری بیٹی پردہ نہیں لیتی سر پہ دوبٹہ مجھے کیا حکم ہے میرے لیے حکم یہ ہے کہ اگر میں رستے میں جا رہا ہوں مجھے وہ نظر آئے ہیں تو اپنی نظریں نیچی کرلوں پاکستان اور انڈیا کا یا کسی آتک بنگلہ دیش کا ان لوگوں کا اسلام عورت کے دوبٹے سے شروع ہوتا ہے عورت کے دوبٹے پہ ختم ہو رہتا ہے میں کون ہوں مجھے اسلام نے کوئی ٹھیکہ نہیں دیا میں کسی کا ٹھیکہ دار نہیں ہوں میں اپنے عمال کا ذمہ دار ہوں مجھے حکم یہ ہے کہ میں فیمل کی حزت کروں سمجھ نہیں ہے یہ آج تک یہی وجہ ہے کہ ہم میں اللہ کی رحمتیں نہیں مل رہی سعودی عرب کوئی مل رہی ہے انڈیا کوئی مل رہی ہے انڈیا تو نون مسلم کنٹریز ہے لیکن وہاں پہ دیکھ لیں آپ ان کے بچوں سے بات کریں ایسی لوجیکل بات وہ آپ کو یاد ہوگا پہلے لاؤڈ سپیکر ہے تو ازان دینا حرام ہوگی تھی اس پہ اب جو ہے وہ کوئی مول بھی مجھے اس کے بغیر بات بھی کر کے دکھائے موبائل کے اوپر مسئلہ بان گیا تھا جی موبائل پر سویر تارنا حرام ہے پھر سمجھ آئی کہ نئی جیس ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے اور یہ مین ریزن ہوتا ہے کسی ملک کے ایکانومی کا اس کی ڈیویلپمنٹ کا اس میں ٹیکنالوجی آنے کا ایون کے ہر چیز کے لیے پولٹیکل سٹیبلیٹی ہونا بہت ضروری ہے لیکن ہم تو عقل سے ہی پیدل ہے نا یہ ہے ہم لوگ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم کہاں ہیں ہم سائنس میں کہاں ہیں ہم ترقی میں کہاں ہیں پہلی بات ہم صرف نام کے اسلامی جمہوریہ ٹھیک ہے ہر برا کام ہر چیز آدھی عوام دڑلے سے کرے گی آدھی عوام چھپ کے کرے گی کہاں کا اسلامی جمہوریہ بھائی میرا جسم میری مرضی جو ہے وہ سلوگن عورتوں نے لگایا عورت مارچ پہ لگایا اچھا دیکھیں میری بات سنیں ایک عورت ہے وہ کام کر رہی ہے آپ اس کا ریپ کر دو کیا یہ اسیپٹیبل ہے جو میں نے ان عورتوں کا میں نے ان کا مطلب پوائنٹ آف یو ان کا موٹیو سنے وہ چاہتی ہمیں مرد کے برابری کا ایسا ملے بھائی دیکھیں میں اس طرح کا بندہ نہیں کہ جو عورت کو پیر کی جوتی سمجھوں آپ نے جو باتیں بولی ہیں وہ اسلام نے عورت کو حق دیا ہے لیکن یہاں پر میرا جسم میری مرضی کا سلوگن کیوں لگا اس کے پیچھے کی وجہ آپ کو پتا ہے سامنے ہائی کورٹ ہے ہائی کورٹ کے اندر جا کر دیکھیں ڈھیرو فائلیں موجود ہیں جہاں پر حق کھائے جاتے ہیں اگر کوئی بھائی ہے وہ اپنی بہن کو اس کا جائداد کا حصہ نہیں دیتا جو اس کو انہیرٹنس پر ملتا ہے یہاں پر ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز آپ کو ڈھیرو مل جائیں گے جتنا ڈپرائیو ہم نے ویمن کو کیا ہے اس کے بعد ہی یہ نعرہ لگا ہے ورنہ یہ نعرہ سعودیہ کی اندر کیوں نہیں لگتا ویمنز کو امپاورمنٹ کے خلاف نہیں ہوں میں ہم اس پوائنٹ پر نہیں جا رہا آپ خود ایک جنڈر پر بات ڈالو گے مطلب ان کو ڈپرائیو نہیں کرنا چاہی آر نوٹ سیکس اوبجیکٹ سوری ٹو سے لیکن یہاں پر سیکس اوبجیکٹ بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھا جاتا ہے اب یہاں پر جس کو مرضی برا لگے بٹ میرا جسم میری مرضی بولے گی تو آگ لگے گی کلیجوں میں یہاں کے مردوں کو آپ کو اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے آنا چاہیے تھا اسلام نے طلاق کا تصور کیوں دیا خلا طلاق کیوں آئی کہ اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں بیٹھ رہے آپ بیوی کے ساتھ نہیں ہے آپ سپریشن کر لیں لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ کہہ گا نہیں تیری تھی ہونڈولی اٹھی ہے نا ادھر گئی ہے تیرا جنازہ آئے گا اگر وہ عورت وہاں کھڑی ہو کر بولے میرا جسم میری مرضی تو کیوں مجھے مار رہے تو پھر کلیجے میں اوبال کی اٹھتے ہیں دیکھیں ابھی تو میں سنگل ہوں مولک ان کو شعباز دے گا ہاں مولک ان کے فاتح ہے یہ تو اس طرح میں فودی جو میری رہنا ہے فودی کو سپورٹ کرنا ہے لیکن ہم تو بڑی ٹانک ہیر سے ان کی ان کو کہتے ہیں یہ یہودی ہیں یہ اسلام سے ہٹ گئے ہیں یہ تو کافر ہو گئے ان پر تو اللہ کا عذاب آئے گا سعودیہ تو ختم ہو جائے گا لیکن سعودیہ میں تو بہارے ہی بہارے آ رہی ہیں فودیہ آپ جا کے دیکھیں گے ادھر جو قنون ہے نا جیسے آپ چوری کریں گے فودیہ میں اسی ٹیم ہاتھ کار دی جائے گی ان کا قنون وہ قنون کے فاتھ چلتی ہے ان کا قنون ہے وہ اس کے سسٹم کے فاتھ چلتی ہے جیسے ان کو کومر نے جو کہہ دی للمہذاراں FifYaq یہاں پر ہی کہتے ہیں ہمارے مولانا ہمارے مفتی بруڈلانہ مولانا تھیک ہے بلانہ تھیک ہے ان کے گھر جا کے دیکھو ان کے گھر کیبلے لگے ھیک ہے پتہ نہیں کیا کہ ہو رہے ہیں ڈا اپنے خود ہیں ان کے یوٹیوب چینل ہے وہ کسی بانزام نا لگناہ والے کونھ کسی بانزام نہیں لگا سکت بندہ آپ Instead ڈالی شوان کر دیکھے دیکھیں پھر بعد میں دوسرے پر فہم لگانا چھے سعودیہ کے اندر شریعت ہے سعودیہ بھی ایک اسلامی کنٹری ہے ہم بھی اسلامی کنٹری ہیں ان میں اور ہمیں کیا فرق ہے کہ آج وہ سائنس کو آگے پرموٹ کرے ہم سائنس کو مانتا ہی نہیں ہے ہمیں جو بھی ہم جو چیف کہہ دیں ہم اس میں عمل نہیں کرتے ہمیں جیسے کہہ دیں ہم نے یہ چیف سے باور رہنا وہ چیف امباربر کریں گے اسی ویفی ہم تلقی نہیں کرے وہ اس پر آگے وہ اس پر عمل کرتے ہیں وہ جو بھی کہہ گے اس پر عمل کرے گے فردیہ تب ہی وہاں جگہ آگے فردیہ کہتے رہ گے بھئی ان کے یہ حودیوں کے ساتھ تعلقات ہے ان کے کافروں کے ساتھ تعلقات ہے تو بھئی آج وہ ہم سے اتنا آگے نکل گئے ہم پرانی سوچے لے کر بیٹھے کہنا ہی نہیں چاہیے ہمیں کہنا ہی نہیں چاہیے ہمیں اپنے گریب آنکھے پہلے جانگے تھے ہم خود ہی کافے ہیں جانگتے کیوں نہیں یہ ہی بات ہے ہم جانگتے ہی نہیں ہیں ہمیں ہی بہت گندے ہم لوگ ہم بات کر رہے ہیں ہمیں ہی بڑے گنگ ہیں ہم اپنے قنون پر چلتے نہیں ہیں جس چیف پر ہم منہ کریں گے وہ ہم نمک کرنا ہے جیسے ہم نے جیسے کسی مفاق دبا کسی کو کہہ دی جہاں پر چھلکہ نہیں پھینگنا وہ جان بوچ کے چھلکا پھینگے گا وہ جان بوچ کے چھلکا پھینگے گا کہ میں نے پھینگنا تو پھینگنا یہ اپنی مرضی ہم نے کرنی ہے ہم اپنی مرضی جب چھوڑ دیں گے ہم سائنس کو مانتے ہیں سر کسی کو نہیں مانتے ہم ہم کسی کو نہیں مانتے ہم کسی کو نہیں مانتے کیوں ہم سائنس کو کیوں نہیں مانتے ہمیں ماننا چاہیے ہمیں ماننا چاہیے آج میڈیکل میں آپ کا پتہ ہے کسی کو ہارٹ ٹراسپلانٹ کروانا ہونا کسی کو لیور ٹراسپلانٹ کروانا ہو ہم باہر کی کنٹریز میں جاتے ہیں ہمارے یہاں پر اسیس کا علاج بھی موجود نہیں ہے اور ما شاء اللہ سے ہمارے ڈاکٹر ہمانا بہت بہت ہے ہمیں ہیں نا فائنس پر عمل کریں گے پھر ہی ہم لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں اب ہر چیف کے لیے ہم باہر کے ملک میں جا رہے ہیں ہمارے ملک میں فکر ہونا چاہی ہے ہر چیف ہمارے ملک میں ویبل ہو ڈاکٹر اچھے فی اچھے ہو ہمیں بار لگانے جانے کی ورات نہ پڑے اچھے فی اچھے یہاں پر ہو ہر سپیشلی وہ اچھا ٹیرمنٹ ہوتا ہو کون بندہ جو بار جائے گا بندے کوئی بھی کہے گا ہم نے بار نہیں جائے اپنے ملک پر جو بھی کریں گے آپ سعودیہ کے لئے خوش ہے کہ ایک انہوں نے تحاس رچ دیا میں تو بڑا خوش ہوں سعودیہ حال ہی میں سعودی عرب نے دنیا کا پہلا روبوٹک ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر کے سب ہی کو چونکا دیا ہے یہ ایک ایتیہا سے کپ لبدی ہے جس نے چکت سک شیطر میں نئی کرانتی کا آگاز کیا ہے اس تقنیق سے زیٹل ہارٹ سرزری کو اور بھی سٹیک اور سرکشت بنایا گیا ہے جس سے مریضوں کی جان بچانے میں بڑی مدد ملے گی سودی عرب جیسے دیش کا ایسا قدم دکھاتا ہے کہ وہ ویجان اور تقنیق کے کشیطر میں کتنی تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں دوسری اور پاکستان میں لوگ اس اپلبدی کو دیکھ کر آشتر اچکت ہیں اور یہ سوچنے پر مضبور ہیں کہ ہمارا دیش پیچھے کیوں رہ رہا ہے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ پاکستان نے بھی کئی کشیطروں میں یوگدان دیا ہے لیکن ورتمان میں ہم ان دیشوں سے پچھڑ رہے ہیں جو پہلے ہم سے پیچھے تھے یہ آتمنیریقشن کا سمیں ہے کہ ہم کہاں گلتی کر رہے ہیں اور کیسے صدھار کر سکتے ہیں پھر بھی کچھ لوگ سودی عرب جیسے دیشوں کی ترقی کو نظرانداج کر کے انہیں غلط شبدوں سے پکارتے ہیں جیسے یہودی یا کافر ایسے وچاردھارائیں ہمارے سماج میں نکاراتمکتہ فیلاتی ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں سودی عرب کی ترقی اس بات کا اداہرن ہے کہ اگر کسی دیش میں شکشہ، وجہان اور تقنیق پر دھیان دیا جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے ہمیں بھی اسی دشا میں کام کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا کو پھر سے دکھا سکیں کہ پاکستان نے بھی وجہان، تقنیق اور پرگتی میں اپنا نام کمائیا ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ بدلیں اور دوسروں کی ترقی کو سراہیں تاکہ ہم خود بھی ترقی کی راہ پر آگے بڑھ سکیں چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیسٹ آپ کو ملیں اس کے لیے بیل آئیکن جرور دبائیے گا آپ سبھی کو میری دھیر ساری شب کامنا ہے سبسکرائب کریں